بلسن ٹی وی دیکھنے والوں کو پسٹر روبنی امین کا امریکہ سے اسلام امید آئے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں سب سے پہلے ان سب کا شکر گزاروں جو میرے گزشتہ تمام پروگرامز کو جو کہ خدا کے کلام پر مبنی ہیں ان کو سن رہے ہیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں سن بھی رہے ہیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور اس پر اپنے اس کو لائک بھی کر رہے ہیں اور اپنے کمنٹس جو ان سے بھی ہمیں جو ہے وہ نواز رہے ہیں تو میں آپ سب کا شکر گزاروں اور آپ سب کے لئے برکت چاہتا ہوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہم نے پہلے ہی اپنا ٹوپک جو ہے اس کو فیس بک پر بگایا تھا تو آج کا ٹوپک ہے المسیح کی بادروں میں آمد یہ اس لحاظ سے بڑا اہم بھی ہے کہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ مسیح نے آنا ہے لیکن اس پہ تھوڑی سی جو ہے وہ کنفیجن ہے لوگوں کو کئی لوگ جو ہیں وہ اس کو کسی اور مطلب سے لیتے ہیں تو آج میں آپ کو خداون کے کلام میں سے بتاؤں گا کہ جو مسیح کی بادروں میں آمد ہے یہ کیا ہے ہم دیکھیں گے مکاشفہ اس کے پہلا باپ اور ساتھ آئے تھے میں اس کو جیسے میں نے پچھل داو بتایا تھا کہ میں انگلیش میں اس لیے بتاتا ہوں کیونکہ کافی لوگ فیس بک پہ جو ہیں فارنرز وہ دیکھتے ہیں تو ان کے لیے میں بتا دوں کہ Today's our topic is Christ coming in the clouds and we'll see rather we'll read from Revelations chapter 1 verse 7 دیکھو وہ بادروں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھیں گی اور جنہوں نے اسے چھیدہ تھا وہ بھی دیکھیں گے اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھتی پیٹیں گے خودہ ہم کے پاک کلام کے پڑے جانے پر برکت ہو میرے عزیزو یوہنہ عرف کا مکاشفہ ہمیں آنے والے واقعات کے بارے میں بتاتا ہے اس آیت کے مطابق مسیح بادروں کے ساتھ آنے والا ہے یہ ہرگز مسیح کی دوسری آمد نہیں ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کنفیوجن ہے بادروں کو تو وہ میں ابھی آپ کو یہ کلیر کرتا ہوں کہ یہ ہرگز کیونکہ اس واقعہ کے مطابق مسیح زمین پر نہیں آئے گا بلکہ بادروں کے ساتھ آئے گا اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھیں گے یہ عجیب واقعہ جلد وقوع پذیر ہونے والا ہے اس واقعہ کے بارے میں تو میں نہیں جانتا کہ یہ واقعہ کب رونما ہوگا اس وقت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا لیکن اس واقعہ کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے نشانیاں خدا ان کے کلام میں جو دی ہوئی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ اس عظیم واقعہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں یہ واقعہ ایسے ہے کہ ایک دن آنے والا ہے آپ اپنے کامکار میں مصروف ہوں گے کوئی آفیس گیا ہوگا کوئی اپنا کاروبار کر رہا ہوگا کوئی سفر پہ ہوگا جو بھی آپ معمول کے کام اپنے کر رہے ہوں گے اور شام کے وقت جیسے بچے آپ کے سکول گئے ہوں گے آپ کے میسیج کام پہ گئی ہوں گی تو جب آپ اپنے گھر پہنچیں گے تو کوئی نہ کوئی آپ کے گھر کا فرد آپ کی بیٹی یا آپ کا بیٹا یا آپ کی بیغم یا آپ کا ہسپنڈ جو بھی ہے وہ معمول کے تائم سے زیادہ ہونے کے ہونے پر آپ پریشان ہوں گے کہ بھی ہمارا بیٹا تو ساتھ بے شام تک پہنچ جاتا تھا بیٹی ہماری ساتھ بے تک پہنچ جاتی ماما ہماری ساتھ بے تک آٹھ بے تک پہنچ جاتی تھی ہمارے پاپا جو ہے وہ ساتھ آٹھ بے تک ہے لیکن آج تو اتنا ٹائم ہو گیا ہے دس بج گئے ہیں گیارہ بج گئے ہیں اور ابھی تک کوئی اطلاع نہیں مل رہی آپ اپنے عزیزوں کارب کو فون کریں گے اپنے والد کے یا والدہ کے جو کلیگز ہیں آپ ان کو فون کریں گے آپ اپنے بچوں کے اپنے بیٹی کی سہلیوں کو فون کریں گے کہ بھئی آ آپ کی بیٹی آپ کی آگی ہے تو ہماری بیٹی نہیں یہ ابھی گھر پہنچی ہمارا بیٹا ہماری Sinan بھی گھر نہیں پہنچا نہیں نہیں تو معلوم کرنا تھا تو وہاں سے وہ کہیں گے کہ ہمارا بھی ابھی تک بیٹا گھر نہیں پہنچا کوئی کہے گا ہماری بیٹی ابھی گھر نہیں پہنچی ہمارا ہسپنٹ گھر نہیں پہنچا تو آپ جو ہے اس کی اطلاع آپ متعلقہ پلیس ٹیشن میں کریں گے یا اگر آپ ویٹ کر رہے ہیں آپ ٹی وی آپ آن کرتے ہیں تو ٹی وی پہ بھی ویسی ہی خبریں چل رہی ہیں کہ شہر سے یا ملک سے کئی لوگوں کے غائب ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ آپ کو تسلیہ بھی دی جائیں گی کہ فکر نہ کریں پولیس جو ہے وہ ایکٹیو ہے پولیس جھونڈ رہی ہے انتظامیہ جو ہے وہ ایکٹیو ہے وہ جھونڈ رہی ہے اور جو ہی آپ کے گمچدہ افراد کی جو اطلاع ملتی ہے تو ہم آپ کو اطلاع کریں گے لیکن رات گزر جاتی ہے کوئی اطلاع نہیں ملتی اور گمچدگی کی جو تھانے تھانے تھانا جات ہیں وہ بھی کوئی آپ کی رپورٹیں وہ اتنی زیادہ ہیں رپورٹیں وہ کیا لکھیں تو وہ بھی کہتے ہیں جی آپ ویٹ کریں کوئی آپ کا ایک ایس دی ہے اور بھی کیس ہیں تو آپ کو جو ہی ہمیں کو اطلاع ملتی ہے تو ہم آپ کو اطلاع کر دیں گے تو میرے عزیزوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سب کیا ہوگا ہم دیکھیں گے ملتی کی انجیل اس کا چوبیس باب اس کی چالیس سے اکتالیس آیت گاسپل آف میتھیو چپٹر ٹوئنٹی فور ورز فورٹی ون فورٹی این فورٹی ون وہ لکھایا اس وقت دو آج بھی کھیت میں ہوں گے ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا دو عرصیں چکی پیستی ہوں گی ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی پھر دیکھیں گے ہم اسی طرح لکھا کی انجیل سترہ باب اس کی چونتیس سے چھتیس آئے گاسپل آف لیوک چپٹر سیونٹین چپٹر سیونٹین ورز ٹھرڈی فورٹو ٹھرڈی سکس مالک ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ اس رات دو آدمی ایک چار پائی پر سوتے ہوں گے ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا دو عرصیں چکی پیستی ہوں گی ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی دو آدمی جو کھیت میں ہوں گے ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا میرے عزیزو یہ کسی انسان کے لفظ نہیں ہے یہ مسیح کے اپنے لفظ ہے مسیح خود اس بات کا ذکر کر رہا ہے اور جس روز یہ واقعہ ہوگا اسی روز ابن آدم یعنی مسیح اپنے جلال میں اسمان پر سے اپنے فرشتوں کے ساتھ بادلوں تک آئے گا اور اس کے برگزیدے جنہوں نے اس دنیا میں اپنے جاموں کو صاف رکھا اور جنہوں نے اپنے آپ کو برے کی لہو سے دھو کر پاک صاف کیا وہ دلہ کی استقبال کے لیے بادلوں تک اٹھائے جائیں گے اور پھر دلہ انہیں اپنے ساتھ اسوان پر لے جائے گا اور وہ بات پوری ہوگی کہ دلہ اپنے دلہن کو لینے آئے گا اب آپ لوگ یہ سوچ رہوں گے کہ میں نے آپ کو شاید کوئی کہانی سنا دیا یہ ہے نہیں میرے عزیزوں آپ سب لوگ سالہ سال سے کئی سالوں سے یہ گیت گاتے آ رہے ہیں سیالکورٹ کنونشن گیت کی کتاب میں جس کے بول ہیں خوشو کلیسہ دلہ تیرا تجھ کو لینے آتا ہے آن بان سے آتا ہے کیا شوقت شان دکھاتا ہے آپ نے سنا ہوگا آپ کو یاد بھی ہوگا کہ یہ گیت کتنے سالوں سے ہم گا رہے ہیں اور پھر اس میں دیکھیں اوپر دیکھ جلوس اس کے لشکر پاک فرشتوں کا نور ہی نور ہے چاروں جانب کرنا پھونکا جاتا ہے اجلا اجلا جامع پہنے کر تو اس کا استقبال جو میں نے آپ کو پہلے کہا جن لوگوں کے جامع دھلے ہوئے ہیں تو لکھا ہے اجلا اجلا جامع پہنے کر تو اس کا استقبال دیر نہ کر کے وقت ہے گافل ہاتھ سے نکلا جاتا ہے جاگ بھی جا اے نید کے مارے مشل اپنی کرتے یار تو کیا جانے کب اور کس دم یسو پیارہ آتا ہے حاللویہ یہ دیرا خیال ہے جیسے میں نے بتایا ہے تو کئی لوگوں کو یہ گیت ذہن میں آیا ہوگا اور پھر دوسرا گیت ہے لاہور کنونشن گیت کی کتاب میں یہ گیت ہے دیکھ تیرا بادشاہ آنے والا ہے دیکھ تیرا بادشاہ آنے والا ہے بڑی دیر سے بڑی سالوں سے یہ ہم گارے ہیں برے کے لہو سے اپنے دامن کو سجائیں گے بادلوں میں اس کا ہم استقبال کریں گے اس کے علاوہ ہم خداون کے کلام میں سے دیکھیں گے مرکس کی انجیل تیرا باب چوبیس سے ستائیس آیت گاسپل آف مارک چپٹر تھرٹین ورس ٹوٹی فور ٹو ٹوٹی سیون وہاں مسیح کی آمد کے بارے میں یوں مرکوم ہے مگر ان دنوں میں اس مسیبت کے بعد سورج تاریخ ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور آسمان سے ستارے گرنے لگیں گے اور جو قوتیں آسمان میں ہیں وہ ہلائی جائیں گی اور اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتے دیکھیں گے اس وقت وہ فرشتوں کو بھیج کر اپنے برگزیدوں کو زمین کی انتہا سے اسمان کی انتہا تک چاروں طرف سے جمع کرے گا ہلیلویہ ہلیلویہ یہ برکس کی انجیل میں بلکل اس چیز کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے اور پھر ہم دیکھیں گے پہلا تھسل نے کیوں چار باب اس کی سولہ سے سترہ آیت اپسل اف تھسلونیانس فرسٹ اپسل چپٹر فور ورس سکسٹین اینڈ سیونٹین وہ لکھا ہے کیونکہ خداون خود اسمان سے للکار اور مکرر فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگا کے ساتھ اتر آئے گا اور پہلے تو وہ جو مسیح میں مووے ہیں مووے جی اٹھیں گے پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں میں اٹھائے جائیں گے ہلیلویہ تاکہ ہوا میں خدا مند کا استقبال کریں اور اس طرح ہمیشہ خدا مند کے ساتھ رہیں گے اب اس والا کے مطابق پہلے تو وہ جو مسیح میں مووے جی اٹھیں گے اب مسیح کے مرنے کی دو حالتیں ہیں ایک تو وہ جو مسیح کے نام پر شہید ہوئے ہیں جو بھی مسیح کے نام پر شہید ہوا ہے وہ مسیح میں مرا نہیں بلکہ وہ سویا ہے اور دوسری حالت وہ ہے جو اماندار لوگ راستباز لوگ اپنے عمر پوری ہو جانے سے طبیعی موت مرے ہیں طبعی موت مرے ہیں یا جو کسی اچانک حادثہ میں فوت ہو گئے لیکن انہوں نے اپنے زندگی خدا میں گزاری یا کسی بیماری سے فوت ہوئے لیکن انہوں نے اپنے زندگی بائبل کے مطابق گزاری تو یہ ایسے لوگ ہیں جو مسیح میں موہے ہیں یہ جی اٹھے گئے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو مسیح میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں بلکہ سویا ہے تو یہ جتنے بھی جتنے میں نے بتایا یہ مسیح میں جو موہے ہیں وہ مسیح میں سوئے ہیں اور اسی انہی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جی اٹھیں گے اور پھر ہمارے مطلب کلام کہتا ہے کہ پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں میں اٹھائے جائیں گے یعنی ان کی قبریں کھل جائیں گی وہ قبروں میں سے اٹھائے جائیں گے اور ہم جو اٹھائے جائیں گے ہم بھی ان کے ساتھ جو قبروں میں دفن ہیں ہم بھی ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خدامت کا استقبال کریں اب ہم دیکھیں گے کہ جو مسیح میں سو گئے اور جو زندہ ہوں گے وہ کیسے بادلوں میں اٹھائے جائیں گے یہ تھوڑا سا تو بندہ سوچتا ہے کہ ہم کیسے بادلوں میں اٹھائے جائیں گے تو ہم دیکھیں گے پہلا کرنٹیوں پندرہ باپ اس کی اکامن اور باون آیت فرسٹ کرنٹینز چپٹر ففٹین ورز ففٹی ون این ففٹی ٹو رسول کہتا ہے دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے اور یہ ایک دم میں ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فنی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے حلیلویہ اب اس حوالہ میں رسول بتاتا ہے کہ ہم سب تو نہیں سوئیں گے یعنی ضروری نہیں کہ ہم سب اس وقت مر کر مسیح میں سو جائیں گے لیکن اگر ہم زندہ ہوں گے تو بادلوں میں اٹھایا جانے کے لیے ہم سب بدل جائیں گے یعنی ہم اس جسمانی حالت میں نہیں ہوں گے جس میں ابھی ہم ہیں بلکہ ہم بدل جائیں گے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ ایک جگہ پر مسیح کی جسمانی صورت بھی بدل گئی تھی کچھ دیر کے لیے نورانی بادل نے ان پر سایا کر لیا ہم دیکھیں گے متی کی انجیل اس کا سترہ باپ ایک سے آٹھ آئیت گاسپل آف میتھیو چپٹر سیونٹین ورس وان ٹو ایٹ مالکہ چھے دن کے بعد یسو نے پترس اور یقوب اور اس کے بھائی یوہنہ کو ہمرا لیا اور انہیں ایک انچے پہاڑ پر الگ لے گیا اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کا چہرہ سورج کی مانت چمکے گا چمکا اور اس کی پشاک نور کی مانت سفید ہو گئی اور دیکھو موسیٰ اور ایلیہ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دیئے پترس نے یسو سے کہا اے خداوند ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے مرضی ہو تو میں یہاں تین دیرے بناوں ایک تیرے لیے ایک موسیٰ کے لیے اور ایک ایلیہ کے لیے وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک نورانی بادل نے ان پر سایا کر لیا اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں اس کی سنو اور یہی واقعہ آپ لوکا نوباب اس کی اٹھائی سے چھتیس آیات میں بھی پڑھ سکتے ہیں you can read the same incident in gospel لکھ اور اہلیہ بھی زندہ اٹھائے گئے اور پھر مسیح خود بھی مرنے کے بعد جی اٹھا اور پھر اسمان پر زندہ اٹھائے گیا تو یہ اس سے آپ نے کوئی پریشان نہیں ہونا کہ شاید یہ کیا واقعہ ہوگا یہ بائبل میں پہلے بھی یہ واقعات ہو چکے ہیں اب ہم بائبل میں سے دیکھیں گے کہ اٹھائے جانے کا یہ واقعہ کب ہوگا جیسے میں نے پہلے ودای گئے اس دن کے بارے میں اس گھڑے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا لیکن کچھ نشانیاں ہیں بائبل میں اس کا ذکر ہے کہ کچھ نشانیاں جو ہوں گی تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب وہ وقت آنے والا ہے ہم دیکھیں گے دوسرا تسل نکیوں دو باب تین سے چار آئے سیکنڈ تھسلونین چپٹر ٹو ورس ٹری ٹو فور یہاں لکھا ہے کہ کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا غور سے سنیں وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزان ظاہر نہ ہو جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا محبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے اور پھر اسی باب کی چھے آیت میں لکھا ہے ورس سکس آف دی سیم چپٹر اب جو چیز اسے روک رہی ہے اب جو چیز اسے روک رہی ہے تا کہ وہ اپنے خاص وقت پر ظاہر ہو اس کو تم جانتے ہو یعنی کون ہے وہ چیز جو اسے روک رہی ہے خدا کا پاک روح جو ہے وہ ابھی اس کو آنے سے روک رہا ہے اب کلام کے مطابق جس چیز نے اسے مخالف مسی کو ابھی آنے سے روک رکھا ہے وہ کون ہے جو سے میں نے پہلے بتایا خدا کا پاک روح خدا کے پاک روح نے اس مخالف مسی کو دنیا میں آنے سے روک رکھا ہے لیکن اس وقت تک جب تک کہ خدا کے وہ لوگ جنہ خدا نے ماں کے پیٹ سے ہی چُنا ہیں وہ خدا کے بیٹے کو قبول نہ کر لیں خدا کے وہ لوگ جنہ خدا نے ماں کے پیٹ سے ہی چُنا ہیں وہ خدا کے بیٹے کو قبول نہ کر لیں یہ اس وقت تک کا کلام دنیا کے کونے کونے تک نہ پہنچ جائے ہم دیکھتے ہیں آج کل جو ہمارے اکثر ٹی وی ٹی وی ہیں جو مسیحی پروگرام لگاتے ہیں خدا کا کلام شیئر ہوتا ہے جیسے یہ ویلسن ٹی وی ہے جیسے فضل ٹی وی ہے تو یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ ٹی وی جو ہے وہی اسی بات کو پورا کریں کہ خدا کا کلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچے یعنی گھر گھر میں انجیل سنائیں گے گھلائیں گے پیر یسو کا نام گھر گھر میں انجیل سنائیں گے پیر یسو کا نام گھلائیں گے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا تسلیکیوں تین باپ کی تین آیت میں لکھا ہے سیکنڈ تھسلونینز چپٹر تری ورس تری میں لکھا ہے کہ خداون سچا ہے خداون سچا ہے وہ تم کو مضبوط کرے گا اور اس شریر سے محفوظ رکھے گا اب کئی لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں مختلف رکھتے ہیں جو ہے تھوٹ سکول آف تھوٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے وہ عذیت سے عذیت جو سات سالہ عذیت ہے تو اس کے بعد ہوگا کچھ کہتے ہیں یہ عذیت کے دوران ہوگا اور ایک سکول آف تھوٹ ہے کہ یہ عذیت سے پہلے ہوگا تو میں بھی اس سکول آف تھوٹ کو یہاں جو اگری کرتا ہوں کہ یہ عذیت سے پہلے ہوگا کیونکہ عذیت سے پہلے کے لیے ہی یہ آیت جو ہم نے پڑھی تو وہ رسول کہہ رہا ہے کہ خدا مند سچا ہے وہ تم کو مضبوط کرے گا اور اس شریر سے محفوظ رکھے گا اور پھر دوسرا تسلنکیوں دو باپ کی تیرہ آیت سیکنڈ تسلونینز چپٹر ٹو ورس تھرٹین میں لکھا ہے لیکن تمہارے بارے میں اے بھائیو خدا مند کے پیارو ہر وقت خدا مند کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے کیونکہ خدا نے تمہیں ابتدا ہی سے اس لیے چن لیا تھا کہ روح کے ذریعہ سے پاکیزہ بن کر اور حق پر ایمان لاکر نجات پاؤ اللہ لیہا گوھر سے سنیں کہ رسول کہتا ہے کہ اے بھائیو خدا مند کے پیارو ہر وقت خدا مند کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے کیونکہ خدا نے تمہیں ابتدا ہی سے اس لیے چن لیا تھا کہ روح کے ذریعہ سے پاکیزہ بن کر اور حق پر ایمان لاکر نجات پاؤں میرے عزیزوں لازم ہے کہ آپ حق پر ایمان لاکر نجات پائیں اور یہ حق کیا ہے حق مسیح خداوت ہے کیونکہ مسیح نے خود کہا کہ را حق اور سچائی میں ہوں اور لکھا جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا اس لیے میرے عزیزوں اس کی آمد کا وقت بہت قریب ہے اب ہم آخری دنوں کے آخری گھنٹے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آخری گھنٹوں میں سے گزرے ہیں وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے اور ربلیس ہر وقت پھاڑنے والے بھیڑیے کی مانت پھرتا ہے اور ڈھونڈتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے لیکن خدا کا پاک روح اس شریر سے ہمیں بچاتا ہے اس لیے میرے عزیزوں اگر آپ نے ابھی تک پاک روح حاصل نہیں کیا تو آج ہی خدا مند سے منت کریں گھڑ گھڑائیں اور اس سے اس کا پاک روح حاصل کریں جو آپ کا محافظ ہے کیونکہ ہم آدھو باپ کی اڑتی سائد میں پترس یہی کہتا ہے کہ اس کے مسیح کے نام کا ببتسمہ لو اپنے گناہوں کا تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسو مسیح کے نام کا ببتسمہ لے تو تم رول قدس انام میں پاؤ گئے رول قدس جو ہے وہ انام ہے خدا کی طرف سے وہ کوئی ہمیں اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی صرف ہمیں یہ کرنا ہے کہ خدا کے سامنے خدا باپ کے سامنے خدا اس کے بیٹے یسو مسیح کے سامنے ہم نے گڑ گڑانا ہے اور اس سے رول قدس کو مانگنا ہے اور ایک بات آپ کو بتا دوں کہ رول قدس پانے سے پہلے آپ کو نئے سرے سے پیدا ہونا ہے جب تک آپ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوں گے آپ خدا کی بادشاہی میں دخل نہیں ہو سکتے کیونکہ یوہرنا تین باب کی تین آیت میں لکھا ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا اور پھر اس کو مسیح نے پانچ آیت میں کلیر کیا کہ جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا یہ لازمی ہے اس کو یہ بدل نہیں سکتا یہ قانون کیونکہ یہ ہمارے خدا مجی سمسی نے خود فرمایا ہے تو آپ کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ آپ خدا کے اس وعدہ کو جو کہ اس نے ہم آنے والوں کو لیے کیونکہ ہم وہ دور کی نسل ہیں ہم آنے والوں کے لیے اس نے وعدہ کیا اور پہلے نفیوں سے تو وہ وعدہ جو ہے اس کو ہم نے پورا کرنا ہے اور ہمیں خدا من سے باکرو کو حاصل کرنا ہے کیونکہ وہی لوگ وہی برگزیدہ لوگ جو ہیں وہ مسیح کا بادلوں میں استقبال کریں گے جو جن کے جامعے دھلے ہوئے ہیں میں یہاں ایک آپ کو بتاؤں کہ ایک بڑا اچھا گیت ہے انڈیا کے کوئی ورشپر ہے تو اس نے گایا آپ اس کو یوٹیوب پہ ڈھونڈ کر سن سکتے ہیں میں اس کی ایک دو آیات آپ کو سناوں گا اس کے کہ وہ کہتا ہے کہ نلے آسمہ پہ نلے آسمہ ہم ملیں گے بادلوں پر ہم ملیں گے بادلوں پر دیکھے گا سارا جہاں دیکھے گا سارا جہاں دحمد آپ سب کو برکت دے اور میں یہ جو جنہوں نے یہ گیت لکھے ہیں میں ان سب شعروں کے لیے بھی برکت چاہتا ہوں کہ خدا نے اپنا مکاشفہ ان پر زہر کیا اور انہوں نے یہ گیت کی شکل میں جو ہے وہ آپ سب کو یہ چیزیں بتائیں ہیں خدا مند آپ سب کو برکت دے